دیکھے ہیں دنیا میں بہن بھائی بہت سے دیکھے ہیں دنیا میں بہن بھائی بہت سے ان نور کے پاروں کی مدربات جدا ہے شبیر تو کہلائے خدا صبر رضا کے زہنب اسے کہتے ہیں جو پردے کی خدا ہے مولا آپ سب کے آنسو تبور فرمائے ملک کے نامار زاکرین ممبر کے تشریف فرما ہے ان کے بعد جناب شاعر اعلی امران زاکر اعلی بیر حبیب رضا جنوی کو ممبر دینے سے پہلے ایک دو اعلان سمات فرما لے ان کے فوراں بعد انشاءاللہ سید ساجد حسین شاہ صاحب آف ڈیرہ سمیل خان وہ خطاب موسیقی 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 اینجا موسیقی 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 سارے سیدان بدنام کر چلے دعائے ظہور امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مانکہ یقلproی ویقل بن حسن علیہ السلام سلوات وقالع Not یا ربرا محمدわلیم محمد والجیب خاند میرا مالک حرزدار دی عزداری قبول فرماؤں رحیم رحمان بادشاہ علی علی اللہ پرنگوالی قوم دی حفاظت فرماؤں رحیم رحمان بادشاہ آپ میں عزت اور جلال دواست تمام زیارات مقدسہ دی حفاظت فرماؤں قبر اچھ جان تو پہلے ہر عزدار نو زیارت کربلا نصیب فرماؤں علی ان ولی اللہ پرنگوالی قوم نو والی خورسان دے پاک خزانے جو اتنا وسیر حزق اتا کر جمیس قوم دا دل لے اس طریقے نال مظلوم دے مشن دے خرچا کرسکے قبر دل اچھ بھی امیر المومنین بادشاہ دی ولایت قائم راندی توفیق عطا فرماؤں تمام عزت ماب عزا کریم عزام دی پڑھائی میں حقیر دا نظرانہ اے عقیدت سجدہ اے عشق ولی و نصر بادشاہ قبول مرزو جاندہ دل ہے مالک دا ظہور جلد ہو جائے صلوات اچھے محسنہ اچھا اجازت نے چند میرے جتنے عزادار بے جرم قیدیں زہن العابدین شہ انشاء بادشاہ دی پاک نہ لیندہ صدقہ مولانا جلد رہائی پتا میری کوئی حیثیت نہیں عوقات نہیں جغت نہیں مجال نہیں جو میں اونہ حسنیاں دے اس میں مولا تو کوئی لفظ تلابت کرا جو میں حسنیاں دے زاکر دا نام اللہ کسید دا نام قرآن ہے آگ مٹی پانی ہوا نال بڑی ہوئی مخلوق دی مجال ہی نہیں جو انہ حسنیاں دے صفت سنا کرے جنہ حسنیاں دے ویڑے دے رسم و رواج دا نام شریعت دے مالک زندگی دراس فرمان جی راجہ سائد دے بی بی پاک انہانو زندہ و سلامت لکھا اور میرے بہت بڑے محسن جو دری صحیح صاحب میرے بڑے بھائیے ہیں مالک انہ دے زندگی دراس فرمائے گئے جناب ملک مختار صاحب نے ملکہ شامی بھی اپنے ویراند عزت صدقہ ست کام لاتا کوئی لمبی مجلس نہیں مجبوری ہر بندے میں اسی ذاتر بدناہ میں انہیں کو ہو گئے ہیں کہ صرف قرآن رکھ کے بھی گھل کریے تو بندے اہی ہی ہنا ہے وہ یہ ڈرامے کرتے ہیں یہ ڈرامے سارے سان تو سا آپ سکھائے لیں تو سی آپ ہی سان صحیح نہیں پرانوٹن دے میں کہا تو سان صحیح ہو جانا ہے آسان ہی ہو جانا ہے تھوڑی یہ اجازت ہوگی تے میں مولا دے جوٹی کر لوں ایک شیر میں ضرور پڑھنا ہے صحیح منظور ہے در قیلانی سرکار آلاللہ مقام و حوک ٹیری آڑے پیر پیر بلائت شاہ سرکار دے بیٹے شیر میں تو انعیتیں سنانا رہا تھے ترجمہ اندہ کھر بیگ کریا جو انہاں فرمایا حق کے سینے سے ابلتا ہوا خون زندہ ہے حق کے سینے سے ابلتا ہوا خون زندہ ہے پر یہ دنیا جگر خور بڑی ہندہ ہے اس دنیا جکو وفا ہندی دے مولا ترہت علاقہ کیوں دیتے ہیں ساداتی جتیہ دے نوکر علی ان ملی اللہ پڑھنوالیانا غلامہ سرکار دے ماتمینی جتیہ نکھاک حبیب رضا تو افضلے جناب جان جناب بلال سرکار کمبر سرکار کمائل سرکار ابو ذار سرکار مالک اشتر سرکار حبیب بن مظاہر سرکار حجر بن عدی علی بادشاہ دے سونا نوکرانی انگلیاں دا ادنا جیا جاروب کا شاہ ادب دے سمندرج غوتہ زن ہو کے نتیجہ پانج تن ابو ذار سرکار دی مادن اسمت دہلیستو ملی وی خیرات علی ان بلی اللہ پر انوالیانا ترسال کرنا چاہتے ہیں جی بسم اللہ جناب سین پاک راضی ہون میرے الفاظ سجدہ کرنا چاہتے ہیں دہلیستے سیداتے سردار صاحب میرے الفاظ سجدہ کرنا چاہتے ہیں مالک ایکن فایکون بی بی دی دہلیستے دختر مصطفیٰ تیری عظمت ہے کیا تیرے بچوں کا کعبہ ازادار ہے بہت مہربانی بہت مہربانی جناب میرے انی اوقات ہی نہیں جتنا تُسا پیار کیتا ہے دختر مصطفیٰ تیری عظمت ہے کیا تیرے بچوں کا کعبہ ازادار ہے تیرے بچوں کا کعبہ ازادار ہے اے بی بی جس نے کن کہہ کے عالم کو دی زندگی وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے یہ دی پاکست لاجر عظیم بن وطاف اللہ میری پیٹ چھائیں توڑے کنازی ہو جائے یا علی کہنوالے عباد رحمہ دختر مصطفیٰ تیری عظمت ہے کیا تیرے بچوں کا کعبہ ازادار ہے جس نے کن کہہ کے عالم کو دی زندگی وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے میری یہ سوچا تو ود کے عظیم ازادار میرے سامنے تشریف فرما ایک چھوٹا جا طالب علم ہون دی حسیت نال علی علی اللہ پر نوالے نے اس سبق سنا رہا اگلے بسرے تے بولے او جہاں دا عقیدہ بولے نہائی تبجیو دختر مصطفیٰ تیری عظمت ہے کیا تیرے بچوں کا کعبہ ازادار ہے جس نے کن کہتے عالم کو دی زندگی وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے بی بی تیرے بابا کے دل پہ جو نازل ہوا در حقیقت وہ تیرا ہی کردار ہے اللہ حقیقہ جس نے کن کہتے عالم کو دی زندگی وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے تیرے بابا کے دل پہ جو نازل ہوا در حقیقت وہ تیرا ہی کردار ہے جن کو لکمیں کھلائیں وہ حسنین ہیں جس کو پوشاک دی وہ علمدار ہے بی بی تیری دہلیز پر آ کے جھکنے لگا جو خدا کی خدائی کا سلطان ہے تیری نالین کا جس کو عرفان ہے وہ زمانے میں بس ایک سلمان ہے وہ زمانے میں بس ایک سلمان ہے سرکار سلمان دو سوال کیتے ہیں سرکار امیر المومنین تھے پہلا سوال خالقِ نحج البلاغہ امام دے طاہر تے طیب قدمہ تے ہتھ رکھ کے سرکار سلمان پہلا سوال پوچھے ہیں مولا تو انہوں لسان اللہ کیوں آنکھیں آئے ہیں جنہوں لفظہ نال پیارے ہیں جنہوں عدب نال پیارے ہیں کیملا مذک صاحب سرکار سلمان فرمائے مولا تو انہوں لسان اللہ کیوں آنکھیں آئے ہیں بات چاہ فرمائے سلمان سجد کبی ویر کدس کوئی بیمار فتہ بندہ تے نہیں بیٹھا مولا تو اسی بھی جان دے کوئی نہیں پھر میرے نزدی کا سرکار سلمان نزدی کوئی فرمائے اور نزدی کا اور نزدی کوئی فرمائے کن میرے نیڑے کر جناب سلمان جھکے ہن سوال کر مولا تو انہوں لسان اللہ کیوں آنکھیں گئے ایڈے وڈے اجتماچ دس عزدار حبیب رضا دہ پیغام نال لہ جانوں سلمان سوال کر مولا تو انہوں لسان اللہ کیوں آنکھیں گئے کائنات دیگمہ مسکرہ کے فرمائے سو سلمان میں علی نو لسان اللہ اس وجہ تو آنکھیں گئے کیونکہ میں علی اس زبان نال بطول دی تعریف کرنی ہے اے چھکیاں چھوکیاں علی جی بشک داد نہ دیو کیونکہ میں علی اس زبان نال بطول دی تعریف کرنی ہے آخری سوال کے میں کسیدہ پڑھ لگا بسم اللہ بسم اللہ پندرہ وی کتابہ پڑھ کے پانچ سادہ سال مدرسے چلا کے بندے بے وکوف ہو جانے بسم اللہ بسم اللہ تیری زندگی علی بادشاہ نال زیادہ گزری ہے جناب سلمان نالو منہ اہل البہد مصداق ایمان دے دس میں درجہ تے فائز جنا نو حسن دے حسین نالے تو بغیر بھولینے نہیں جنا شیعہ ہے اس ہر چائے دوبے ہتھلی بادشاہ دے قدمت لاکے جناب سلمان فرمائے بادشاہ زندگی گزر گئی تیری نالہ انتے سجدہ کر دیا فاسد ہی حسین دا اج میں نو دست چھڑتے راسلی نہ کیے شاباشت کا حکم دو جے حیدری مہربانی سبکار مولا تے راسلی نہ کیے مولا تو ڈاسلی نہ کیے جواب اپنے امام دا سنو مولا تو ڈاسلی نہ کیے مذکرا کہ میرے امام فرمائے سن سلمان ہم وہ ہیں جن پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا سلمان اسم مخلوق ہیں ہم خالق ہیں اسم غروب سے بنتا ہے حرف نہیں تھے ہم تھے ظاہور ہویا میری آکا زادی دا نزول ہویا جناب سیدہ دا آمد ہوئی میری سینڈ جمدے نہیں پدہش نا دی نہیں ہندی ولادت نا دی نہیں ہندی یہ جو دنیا تے آن دین جو میں قرآن اچھایت ناظر ہوگی ہے جدو ہے دنیا تے آن دین انہ دا بھی سجدے سارند ہے نالمان دا بھی سجدے سارند ہے آؤ میرا سردار جائے اجازت سرکار میں ایک گزارش کی تھی کہ میں رسک نہیں گیا یہ میرا کہا رہا ہے تجھے ساڑا ماں پہ ہوا میں نوکرہ زاکر بن کے تھے آٹھ آٹھ نو نو کھنٹے ہلسار میں تھے بانا جی ٹوڑ گیا جی اور بسم اللہ کیونکہ میری یوج مجبوری ہے اسی بھا میں ٹیم تے نا جا تھے میرا پندرہ لکھ دن اپسان ٹھیک ہے جی تو صرف ایس واسطے میں معذرت چانا کسیدہ جناب میں پڑھن لگا ظہور ہویا جناب سیدادہ وجہ تخلیق کائنات رسول ٹلدے ٹلدے آئے باب توحید جرکے بسم اللہ بسم اللہ جنہاں عدم نال پہ آ رہے ہو تو یاری کرو زندگی اچھ پہلی مرتبہ کی بلا نبیان سلطان اپنے دروازے تے دستک دیتی زندگی اچھ پہلی باری میرے نبی فرمایا اگر اجازت ہوئے تے میں محمد اندر آمان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہنات رسول اندر آئے متلاشی نگاوہ سلطار نے کھبے نفیر آمسہ برسائے کھبے ویکھیا سجے ویکھیا ملیقت العرب آقا ذاتی سیند خدیجہ تلقبرا فرمایا یا رسول اللہ کی تلاش کر رہے ہو یا رسول اللہ کی تلاش کر رہے ہو توجہ جناب جڑا شیعہ نہائیت ہی توجہ نہائیت ہی توجہ عدم نواز لوگ یا رسول اللہ کی تلاش کر رہے ہو میرے پاک رسول ارشاد فرمایا خدیجہ میں محمد آج او خوشبو محسوس کر رہا جنہی شبے میراج پردائے میراج چاہی میں صدقے جاہا میں صدقے جاہا کائنات رسول جھکے وجہ عصمت آگوشی چھو جناب سیدان رہل رسالت بلند فرمایا مصطفی لبانال اپنی بیٹی دی پیشانی تبوسا دیتا جڑی گل میرے پاک رسول فرمائی اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولنا رسول جڑی گل کی تی او میں اپنی امام دے ازاداران تاک سبب دے رنگ چھ ارسال کرنا چاہنا کہ سیدھا پہلے مصر چھ شروع پہلے چھ ختم بی بی پاک مہتھا دے جا کے جناب سرور کائنات نے جڑی گل کی تی میرے وجہ میرے وجہ میرے وجہ میرے وجہ سرکار فرما رہے ہیں میرے وجہ میں سارا یہ نور تیرا ہے 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 ہی جابِ ذاتِ خدا میں ظہور تیرا ہے میرے وجود میں سارا یہ نور تیرا ہے ہی جابِ ذاتِ خدا میں ظہور تیرا ہے ہی جابِ ذاتِ خدا میں ظہور تیرا ہے ہی جابِ ذاتِ خدا کہ اکنے راجہ صاحب منت جناب اللہ دے صفاتی نام ہے چو ایک نام ہے سبتار سبتار چھپا ہوا بی بی ہے مستور اللہ سبتارے بی بی مستورے سبتار چھپا ہوا مستور چھپی ہوئی سبتار چھپا ہوا مستور چھپی ہوئی کیڑا بندہ جن دی سانس جاری ہوئے لفظ آیا کرے قرآن دی عزت دی قسم اللہ جو سبجہ تو سبتارے ہو سبجہ دنا بطولے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جیو بی نہیں اللہ جس وجہ تو سبتارے اللہ جس وجہ تو سبتارے اللہ جس وجہ تو سبتارے ہجابِ ذاتِ خدا میں ظہور تیرا ہے ایک شیر اس کسی دیرا ہجابِ ذاتِ خدا میں ظہور تیرا ہے ظہور تیرا ہے بی بی پاک نرحل رسالت بلند فرما کے وجہِ تخلیقِ کائنات رسول مسکر آگے گلکڑیا کیے یہ تیرا گھر ہے کہ جس کو رسول چھکیتے ہیں نہیں تو سا جندر رہو ہے بہت مروا نہیں ہے بہت مروا بہت مروا سایند راضی ہو سایند راضی ہو سایند راضی ہو میں جیس بندے انام دینا ہے نو سوچ سمجھ کے دینا ہے میں صارے ہیں نہیں دینا ہی بیان آہ نہای تحی توجہ ہو کیبلا ملک شاہد لوں تیرا ہے زہور تیرا ہے شیر کو پڑھنا یہ تیرا گھر ہم جزگوہ رسول جھکیتے ہیں فروح سجد میں در پہ اصول رکیتے ہیں فروح سجد میں در پہ اصول رکیتے ہیں وہ بس خدا ہے کہ جس کو شعور تیرا ہے لبا مہربانی جی بہت مہربانی جنار لو جی دو مصرے میں صرف اور پڑھا لگا جی بلکل پڑھا لگا دو مصرے لانت اس بندے تے جیڑا بندان دایا جناب امران کلمانی پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لو جی خاموشی ہو گئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اگر تو کلمہ پڑھنا ہے اگر تو اپنے اپنے مسلمان سمجھنا ہے اپنے اکل تو کمل ہے ایک واری وضو کر کے مسیطی بہن کے صرف قرآن رکھ کے صرف انہی گل سوچ لے علی سرکار دے یارہ پتر امام نے ابو طالب دے بارہ پتر امام نے سمجھیں یہ میری بزارت سوچ جی مہربانی بازہ ٹھیک ہے نہیں علی سرکار دے یارہ پتر امام لو جی آج میں اپنی ذاکری سروزج تیسری مرتبہ گل کرن لگا میمبر پاس دے اس کالے کپڑے دی کس آج تیسری مرتبہ گل کرن لگا شادی ہوئی ساڑے پاک نبی دی دولی میری سینڈ دی سرکار امران دے ویڑے چھے بی بی پاک مسنط تشریف فرما دھائی گھنٹے دا مضمون ڈیڑھ منٹ اچھے سینڈ خدیجہ مسنط تشریف فرما سرکار امران چل دے چل دے آئے بلا تشبیح میری آقازادی نے اٹھ کے جھک کے استقبال کیتا سرکار امران دا احترام کیتا بی بی پاک تشریف فرما سرکار امران سامنے آکے کرسی تے بیٹھے فرمایا خدیجہ میں ابو طالب حکم دے رہا تیرا جو دل لکھے میرے کڑو ہور منگ کچھ بندے پتا نہیں کہ ڈیسوٹج بیٹھے میں ابو طالب آکھ رہا تیرا جو دل لکھے میرے کڑو کچھ ہور منگ بھی بھی خاموش ہو گئے سین اپنے اپنا مخاطب ہو قید الخدیجہ عرب تیرا مکروز ہے عرب دی دھرتی دا ہار تاجر تیرا مکروز ہے جہندے اٹھن دیا کسمان جہندے باند دیا کسمان جہندے زلفہ دیا کسمان جہندے سینے دیا کسمان جہندے چادر دیا کسمان جنا گلیاں چے سونا لنگ جائے انہا گلیاں دیا کسمان جس بادشاہ دے وجود دیا کسمان اللہ قرآن نے چاہ دا ہے او محمد میرے اکدش سرچانہ سرچانہ جیسے بندے دا دا مناہ تعلق ہے اس بادشاہ دی کنیزی میں نو نصیب ہوئی ہے سرکار عمران پہ در میرے کڑوں کو جہور مانگ میرے مولا اگلے نتیجے تے بولے بندہ جیسے بندے دا بولن سرکار عمران دی زادنو چنگا لگے سرکار عبو طالب کرسی تے اٹھے سین خدیجہ دے سر تے ہاتھ راکہ دے خدیجہ جو دل آدے مانگ اجے میں ابو طالب تیرنو ایک محمد عطا کی تے آپ چاہوے حیدرین دو مصرے میں بادا کی تے اے دو مصرے میں بادا کی تے اے سچا سچا بادا صرف دو مصرے میں پڑھنے جنہ بندے ہم چوپتے مانے نا بھئی ذرا کابو ہو جی اور تھوڑے الفاظ اچھے میرے مولا نے کتنی خیرات عطا کی تے غور کریا جے ایک مصر اچھ سرکار عمران نے خیرات کتنی عطا کی تے سد کے جامعہ عرب دلوگانی اکھچ اکھ پاکے علی دپاک بابا قبریائی لہجے نال قبریائی انداز نال اپنا تعارف کروائے ہاتھ کھولو بھئی نوجوان ہاتھ کھولو سرکار ابو طالب نے عرب دلوگانو اپنا تعارف کروائے سرکار فرمایا علی میرا بیٹا علی میرا بیٹا علی میرا بیٹا محمد بھٹی جا اجابت خدا ہے پتو نرکھ دی جا محمد بھٹی جا محمد بھٹی جا محمد بھٹی جا جوڑا حد سوالی ہے ہے دری محمد بھٹی جا ہاں اجاب خدا ہے بھٹو نرکھ دی جا میں جس دن لکھیا اس دن میں لکھیا علی میرا بیٹا محمد بھٹی جا بہو ایک زہرہ تو ایک ہے خدی جا آج دن تک میں لفظ شیعہ تک پہنچایا نہیں جڑا لفظ اپنے مرشد میں سنا کے پہلے مور نہیں لوائی میں بابا جی ان سنایا میس مخاری صدقار فرمایا بیٹا لفظ بہو اچھا لفظ نہیں شریف بہو لینے جانے شریف اپنی امانت لینے جانے لفظ بہو کٹ کے اٹھے پھر لکھا علی میرا بیٹا محمد بطی جہاں بطول اور خدیجہ یہ بنتِ عصد کی دعا کا سمر ہے محمد کی ماں کے خیاء کے نتیجہ بیٹا محمد بطول اور خدیجہ میرا بشملہ گرا علی محمد بچ کٹ ہے ہر از بڑا اچھا ہو گیا کسی زادہ ہے بس راضی راضی ہر از اچھا ہو گیا نہیں پڑے جانا میرے کھولا جڑے چار کھ بڑے نے بڑے رانگ جی میرے مسلمانہ مارے کافرہ نہیں مارے قرآن دی عزتی قسمیں بے غیرتا اتنا علید پترہ نہیں مارے جتنا علید یا دیاں نمارے اے مجزی علیدی تھی کہ نہ میرا کمال ہے نہ تیرا کمال ہے ملکہ شام را کمال ہے بندہ دین شیعہ روندن شیعہ ماتن کردن جو امیر ہوئے غریب ہوئے شیعہ ہوئے سنی ہوئے ہر باپ دے دن بھی حسرت ہوئی ہے میں دینوں اتنا جہیز دے ہوا خاندان جھ میری عزت ہوئے معاشرے جھ میرا نام ہوئے تیرے میرے دل لے جھ اثرت ہیں حسین کے دل لے جھ کوئی نہیں جھوٹ بولا مجرموہ اتنا جہیز حسین دیواز تے بنایا ساٹے ترے گھنٹے مسلمان لٹ دے رہے ساٹے ترے گھنٹے مسلمان لٹ دے رہے ایک واری چپ کرو تو میری گل سو ملک صاحب سلطان الزاکرین دے بیٹے ہو تسی آج جن دا دل کر دے سلطان بڑھے پھر دے تسی سلطان پہ ہو دے بیٹے ہو پیر سابر حسین شاہ انہا دی قبرنو میرا سلام معاشر دے دن تک مسائب چزا کر جیدے مو کرے گا پیر سابر شاہ ہوگا زنجیر لہ گئے نشان رہ گئے تو آٹے در دی وجہ تو زا کرمہ سائب دھت پڑ دے عرصہ در آج تو بعد پیودہ رکو مکیا پتر دا کیا جتنے میری سین لے ازادار ہو تو اڈے قدمہ تے ہاتھ تھے معافی مانگ کے پی جملہ پڑ دا باگ کر دے بابے تی گردن دا توق لتھا نہیں مات میاں یزید لوہار منگوائے لوہار آکے لوہ دے کتیرے نال سجا تی گردن دا توق لتھا نہیں جانے مذہبچ ماتم جائے دے تو کٹن تو بعد ماتم کر کے دے جلدی دسا تیرے چھوڑا مڑا لکوئی نا مرحبا 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 حسن نال بھائی جی کریں جی کریں جی میں بسم اللہ صدقے صدقے میرا بھی علمات میں یاد ہے کاؤک لتھا یا کوئی نہ زیورانی گند بڑھائیے میرے امام سین نہ لائیے رت ودیوئیے یزید آدھے سجاد رت کیوں ود گئی باکر دا بابا دے یزیدو شرطہن میری مادیاں ایک شرط میں سجادی یزید آدھے سجاد تیری کیڑی شرطے حضادہ رو ماب کرے باکر دا بابا دے زیور میں واپس نہیں کرنے سجادہ دے زیور میں واپس نہیں کرنے یزید آدھے سجاد کوئی اور کہہ دیا سی آکے اے زیور پالے سی امام تم یوں سجادہ دے زیور کی میں دے جنہ نال میری بھائینا دا خونے اور جنہ کڑیا نال میری بھائی رت لگی دو دے دو وین اما زیور لے گئے ان حکم بی بی آدم جڑا مکان میں لے دے تے علم لوا لگ گیا علم میرے تے سوال کرو حبیب رضا زنجیر لہن تو بعد پہلا کم علی دی دھی کیڑا کی نہ میں کسے کتاب چپڑے آئے نہ کسے ذاکر مولوی تو سنے میرے عقید دا جملہ ہے زیور لہن تو بعد آن دی امام عباس دے علم تھلے چلاغ جلائے بی بی آدی اگازی تایاں ٹھائی رجب ایک ستر لکھی آئی نصر من اللہ وفات ہون قریب عقل مار گے بی بی آدی اپواس تری ستر بچ گئیے بھین رول گئیے اللہ اے کتران دنگی ہوئی اللہ کری ہے بیٹیان دے باکترنے اللہ اے کتران دنگی اما ہو رکم فرمایا سجاد باکر نواک مجلس دا اعلان کرے مجلس دا اشتہار چھپوا کے مومنین نو مجلس دی دعوت دینا جناب باکر دی سلط پنجی ہزار عورت شام دی شام دیا عورتان دے کپڑے کالے سرانت برکے شام دیا عورتان دے سرانت برکے انج بیٹھی ہیں جو میں نمازی باندھا ہے ہاتھ جوڑ گیا جن بی بی پہلے معاف کر بی بی ساڑے کڑو کچھ مانگ جنا نو عدب نال پیارے جدو آنکھ ہے بی بی کچھ مانگ ایک ہاتھ میری سہیڑ اکبر دی ماد سرت دوجات کا سمدھی ماد سرت بی بی آدھ کیوں منگا میں کوئی غریب مرحبا با بھائی با بھائی با بھائی با بھائی با بھائی با بھائی بھائی بی بی آدھ کیوں منگا میں کوئی غریب سارا مجمع میرے لوگے کھو انجما صاحب نہیں پڑھ دا جی میں میں پہ پڑھنا میرے لوگے کی آرتاں کیا ساڑے کڑو کو جمانگ راجہ صاحب بلا تشبیح میری سہین اٹھے سہین فرمایا کریم بھی رامان دی بھینوں کے میں حکم پہ دینی ہے تو آڈے چھو جس بی بی کوڑ پتر نہیں نا جاؤ اندھے کوڑ منگو جڑی دھوپتے بیٹھ رہی ہوئی بڑا امیر بندہ جنہاں دہ سیرنے دینی ہے صدقے داما میں فرمایا کچھ نہیں مادے پھر جتنے ازادار ہو جتنے بانی ہو حسین دی ماتو ان کی صدا موتاج نہ کرے اکبر دہ بابات انو اپنے خزانے چو اتنا رزق دی میں جو اٹھا دل لے تسی اکبر دہ بابی دے مشن تک خرچ کرو راجہ صاحب میں غریب دی دعا امامت دیئے تو اٹھے درازی جاویں میں سیندہ زاکرہ تیرا مہمانہ سرکار ابو طالب دہ زاکرہ ماتمیاں میں نے اتنا زاکری تے ماننے جتنا اس گلت نازے جو میں حسین دے اکبر دہ سنجیر زنہ میں ہر ممبر تے بدوہ مگدہ رانا مولاو پتر مر جائے جڑا جیندہ ہوئے تے تیرے پتران دہ ماتم نہ کرے میں آج تیرے گے ماتمیوں کے منت پہ کردہ جتنے بندے زوار سا مجلس کرویں دے ہو میں شک دوزا کر گھٹ بولایا کر جڑے بندے ماں واتے بہنہ ننال اللہ کے گلیاں جو ماتم کردنی نا دی خدمت زیادہ کیتا کر جھوٹ بولا محمد دہ مجرم محمد میاؤ تو دی خدمت کرنا علی اسگر دی ماں دی سنہ دے کیونکہ سجاد لاکر بھلاویا آم دی ماں پرد دہ انتظام کریا اسگر دی ماں زخمی اتھانال اکبر دے مکانیاں دہ لنگر بناویا مرحبا 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 ہاتھ نہ جڑو ناو کرا صرف ڈیڑھ منٹ صرف ڈیڑھ منٹ تو سراج پیو میرا باندے دریا دی مردے مسلمانہ کا ترکیت ہے میا جو مجلس پہ پڑدا ملک سائف جڑی شاہ میں چھ رہائی تو بعد علی دی دھی پہلی کروائیے کر سوال حبیب رضا مجلس ہوئیے پڑن والا کاؤڑا سنن والا کاؤڑا برامد کی کیڑی شاہ دی ہوئی آئی ہو یار مجلسان یعنی کسے جگہتے علم برامد کسے جگہتے زوار تاہید کرے سو کسے جگہتے جھولا کسے جگہتے مہنڈی کسے جگہتے زیارت کسے جگہتے جھولا اللہ دی کر سمیں کسے جگہتے اکبر جسے کر سوال مجلس جو ہوئی آئی برامد کی کیڑی شاہ دی ہوئی آئی زاکر کاؤڑا سنن والا کاؤڑا عشی یاو رہائی تو بعد پہلی میلس ہوئی آئی زاکر دا نام سجادا کرماتم 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 زاکر دا نام سجادا سنن والی آلی دی یا دھی یا سنن والی آلی دی یا نو کرسوال حبیب رضا مجلس جگہتے کی ہوئی یا کوئی نا علم تھلے بائے کے سوچیں ساکر سجادا برامدگی اچ اکبر دا سار اللہ دی کسمیں برامدگی یوں دی آئیے ماتم بدہ آیا ہے سام کو پہلے اکبر دا سار واد کاسم دا سار واد عشقر دا سار واد شپیر دا سار اس بیلے ہر پی بھی دیوارا نال مرتھے مارے نا جیڑ بیلے سجادا دبا کے رہن لائے چاچے گازی نا سار اور دیوائے عباس نا سار جھولیے چپایا ہے اکر مار گیا دیے عباس میرے زیور لائے مر محمد وعال محمد صلوات ممبر اگلے زاکر کو دینے سے پہلے ایک دو اعلان صدا کرو سید سادید حسین شاہ صاحب بے رئی اسمائیل خان اور ان کے بعد انشاءاللہ عام صابر شاہ صاحب ڈیو 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 ڈیو